درجہ نو کے عزیز طالب علموں آج میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے چپٹر نمبر آٹھ کے ساتھ جس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان یہ احسان کا بدلہ احسان اور اس کے رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں ڈاکٹر زاکیر حسین تو آئیے اس کہانی کو سمجھنے سے قبل جو ہے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر زاکیر حسین کے مطالب چند باتیں جاننے کی کوشش کریں ڈاکٹر زاکیر حسین حیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے 1897 لیکن ان کا تعلق جو تھا وہ قائم گمزلہ فرقہ آباد پتر پردیش کے ایک معزز پتھان خاندان سے تھا وہ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اسلامیہ اسکول اٹاوہ یوپی میں ہوئی پھر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ علیدر تشریف لے گئے پھر جرمنی سے انہوں نے پی اچ دی کی دگری حاصل کی یہ تو تھا تعلیمی سلسلہ ان کا تعلیم پی اچ دی کی دگری انہوں نے جرمنی سے حاصل کی ڈاکٹر زاکیر حسین کی شخصیت کا جو ہے اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی شخصیت کے اہم پہلو ہے کہ وہ بیک وقت ایک مضمون نگار بھی تھے بیک وقت ایک صاحبے طرز عدیب بھی تھے بیک وقت ان کی شخصیت جو تھی ایک سیاست بڑے سیاست دان کی بھی تھی اور ایک تعلیم کے ماہر کی حیثیت سے بھی ان کو جانا پہچانا جاتا ہے میں اس کے مثال کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ایک سیاست دان تھے وہ علم دان تھے وہ تعلیم کے ماہر تعلیم تھے اس کے مطالب تو چونکہ ہم ابھی آپ کو پڑھا ہی رہے ہیں آپ ان کا مضمون ہمارے سامنے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو تعلیم سے سگفتی تعلیم کے علاوہ وہ سیاست میں کس طرح سے دخل رکھتے تھے یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ 18-97 اس بھی کون کی پیدائش ہوئی تھی یعنی ہمارا ملک غلام تھا تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی کوشہ رہے بعد ازاں جب ہندوستان آزاد ہوا تو پھر وہ علیگر مسلم یونیورسیٹی جو ہے اس کے وائس چانسلر بھی رہے جامیاں ملیاں اسلامیاں نئی دلی اس کے بھی وائس چانسلر رہے بیہار کے وہ گورنر رہے پھر ہمارے ملک کے نائب صدر جمہوریہ رہے پھر جو ہے وہ ہمارے ملک کے صدر بنے صدر جمہوریہ تو اس طرح سے وہ تعلیمی میڈان میں بھی دسترس رکھتے تھے اور سیاست کے میڈان میں بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں وہ وائس چانسلر رہے دو دو بڑے بڑے یونیورسیٹیوں کے وہیں پر ان کی سخصیت جو ہے وہ گورنر آف بیہار کی حیثیت سے بھی وہ رہے اور پھر ہمارے وائس پرسیڈنٹ آف انڈیا اور پھر پرسیڈنٹ آف انڈیا کی حیثیت سے ہندوستان کی خدمت کو وہ انجام دیتے رہے ڈاکٹر زاکر حسین کا عدوی سفر دنیا کے چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوتا ہے ان کی ترجموں میں مصہور فلسفی افلاکون وغیرہ کا کی کتاب ریاست اور ایڈوین کینین کے سیاست اقتصادیات وغیرہ بھی شامل ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے ان کو بہت سغف تھا اور بچوں کے عدب سے انہیں خاصی دلچسپی تھی لہٰذا بچوں کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے انہوں نے بچوں کے لیے متعادل مضامین لکھے ہیں اور بہت ساری کہانیاں بھی لکھی ہیں جو آپ کے نساب میں بھی شامل ہے اس کے علاوہ ابو خان کی بکری لومری کی چالا کی مور کا حسن اونٹ کا زب اور دھورے کی نم نرمی وغیرہ جو ہے وہ ان کے مشہور تصانیف ہیں اتنی عظیم سخصیت جو ہمارے عدب کی اتنی بڑی خدمت کی جو ہمارے سیاست کے اور ہمارے ملک کی اتنی بڑی خدمت کی ہے ایسی سخصیت کا انتقال انیس سو انہتر اس لی کو ہو گیا تو اس طرح سے ہم مختصر سا جائزہ ڈاکٹر ساکیر حسین کے متعلق آپ کے سامنے میں پیش کیے ہم ان کے کہانی کے متعلق اپنے نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آج کے نشست میں اتنا ہی آپ لوگ خیال لکھی ہے اور ان تمام چیزوں کو گھیان میں رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں بہت بہت شکریہ